ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مینی ولوگ تو آج ہمیں سپر اوڈ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہاں امی کچھ نہ کچھ دھوننے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے مطلب امماؤں کے ساتھ یہ یہ کچھ نہ کچھ دھوننا ہے اور یہاں میرا ناشتہ آگیا تھا تو میں ناشتہ کرنے کے لئے بیٹھ گئی تھی اور ناشتہ میں تھا پراتھا اور یہ میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی ناشتہ کرنے کے لئے ہم دونے ناشتہ کر رہے تھے اور یہاں ہو رہی تھی بتتمیزیاں یہاں کھیل رہے تھے ان لوگ کے کھیل ختم نہیں ہوتے مطلب بچوں کے ساتھ یہی مسئلے ہیں ہر وقت کھیل ہر وقت کھیل اور یہاں امی بیٹھی ہوئی تھی میں کیا آس کاٹ رہی تھی کیونکہ آج ہماری یہاں آ رہے ہیں مہمان اور یہاں کام ہو رہے تھے کچن میں کھانے بن رہے تھے اور یہاں امی تیاری کر رہی تھی سوچ رہی تھی کہ یار مطلب مجھے صفائیہ کرنی ہے اتنا گندہ گھر ہو رہا ہے اور کاش ایسا ہوتا کہ جو ویڈیوز میں دکھاتے ہیں میں یوں چھٹکی بجھاؤں اور یوں ہو جائے کام اور ایسا ہو گیا مطلب یار ایسا ہو جائے اگر ریالیٹی ایسی ہو تو مطلب مزہ ہی آ جائے اور میں یوں چھٹکیوں میں میرا گھر صاف ہو جائے کتنا مزے کا کام ہوگا نا ایسا تو خیر اب میرا کام تھوڑا بہت ہو گیا تھا میرا لیکن اب جو ہے گمرہ صاف ہو گیا تھا جھاڑو دلنی تھی سفائی کرنی تھی تو یہاں میں جھاڑو دے رہی تھی اور میری پیچھے سے میری جو بھانجی ہے اس نے جل جلدی ویڈیوز بنا دی یہاں میں کشن کو کور میں ڈالنے کی بلکل کوششوں میں لگی ہوئی تھی کے لیے کسی طریقے سے کور جو ہے چڑ جائے اور میں اس کو چڑھا دوں یہاں کھانے میں یہاں کسٹڈ بن رہا تھا اور میں نے سچا تھوڑی سی ویڈیوز بنا لیتی ہوں اور جو بہمان آرہے تھے ان کے لیے تیاری بھی کرنی تھی تو کسٹڈ بن رہا تھا یہاں چامر ڈال لیتا ہے بریانی کے لیے اور یہاں کسٹڈ بھی تیار ہو چکا تھا اور یہاں یہ اپنی کوشش پوری جاری تھی اور تیاریوں میں یہاں سب تیار ہو گئے تھے لیکن میرا یہ سین تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اور کچن میں کام ہو رہے تھے یہاں ویٹنگ ہو رہی تھی ویٹ کر رہے تھے سب بہمانوں کا اور میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی کیا کر رہی تھی میں یہاں اسٹریٹنر لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ یار میں اسٹریٹ کروں بال اتنی سستی ہو رہی تھی کہ بس خیر تو ہب یہاں مہمان جا چکے ہیں سب اور یہ میری لیں فلارز آئے تھے اور مجھے اتنے پسندے ہیں مطلب اگر پھول مل جائنا تو مطلب میرا دن بن جاتا ہے اور یہ پھول مل کر تھے یہاں بہنوں بیٹھے ہوئے تھے بھائی بیٹھے ہوئے تھے دستہ خان لگ رہا تھا کہ یہاں کھانا کھانا تھا ہم لوگوں نے اور یہاں پھولوں کو دیکھ دیکھ کے میں خوش ہو رہی تھی ٹائم دو بج رہتے ہیں رات کے دو بج رہتے ہیں میں مانا بھی اب یہ گھئے تھے اور مطلب گندگی بھی اتنی ہو رہی تھی لیکن جب پھول گرے ہوئے تھے مطلب وہ بیٹھ چھوٹ بھی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جہاں پھول گرے ہوئے ہوں اور پھول تو مطلب محبت ہے لاب ہے بہت پسندے مجھے بہت زیادہ تو یہاں دستہ خان لگا بہتا کھانا کھا رہے تھے سب اور میں یہاں لگی ہوئی تھی پچرز میں کہ ایک دو اچھی آجائیں پھر یہاں مو میٹے ہو رہے تھے سب مٹھائیاں کھا رہے تھے مٹھائیاں کیوں کھا رہے تھے بھائی مٹھائیاں کیوں کھا رہے تھے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہاں مٹھائیاں کھائی جا رہی تھے فل موڈ مطلب میں مٹھائی نہیں کھاتی لیکن تھوڑی بہت ٹیسٹ کرنی پڑتی ہے اور یہاں باتیں ہو رہی تھی امی یہاں باتیں کر رہی تھی یہاں سب چیزیں باتیں بغیرہ سب بتایا جا رہا تھا گھر میں ایک ہی مطلب شور شرابہ تھا اب یہ شور شرابہ آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جو ہے وہ سب باتیں چل رہی تھیں ساری باتیں چل رہی تھیں اس پہ اور یہاں میری بھاندھی جو ہے وہ بہت تمیزیاں کر رہی ہیں میں نے بولا لاؤ آو میں تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں تو یہاں وہ مجھے گجرے پینا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بھی ظاہر ہو رہی تھی تو ڈانس بھی ہو رہتا ساتھ ساتھ تو بس اپنا بلاؤ کو ہم نے چھوٹو سے بلاؤ کو ہم نے یہی قتم کرتے ہیں اگر اچھو لگا ہو تو لائک کر دیگا شیئر کر دیگا کامنٹ کر دیگا اللہ حافظ